السلام علیکم یہ میرے پاس موبائل ابھی ایک کسٹمر لے کر آیا ہے آئی فون ایٹ اس کا کہنا ہے کہ یہ چارجنگ نہیں کرتا میں نے اسے پوچھا تھا یہ بیک جو ٹوٹی ہوئی ہے کسی دکاندار کو دکھایا ہے تو اس نے کہا کہ نہیں یہ پہلے ہی ٹوٹی ہوئی ہے اب اس طرح کا اگر فالٹ آ جائے تو اس کا سلوشن کیا ہے یہ دیکھیں میں نے کیبل لگائی ہے چارجنگ شو واقعی نہیں ہو رہی جو چارجر اور کیبل میری شاپ پہ پڑی ہے اس پر میں نے چارجنگ موبائل کو لگایا ہے لیکن کوئی چانس نہیں کیبل الٹی کر کے میں نے لگائی ہے یہ دیکھیں ادھر سے بھی کوئی چانس نہیں ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا اس میں میں آپ کو ایک بڑا زبردست اس کا سلوشن بتاؤں گا ادروائز آپ اس فالٹ میں کسی بھی دکاندار کے پاس آئی فون لے کر چلے جائیں تو کم از کم آٹھ سو ہزار روپے خرچہ وہ آپ سے مانگے گا جب بھی آپ کا موبائل چارجنگ نہ کر رہا ہو تو یہ چھوٹا سا کام آپ نے خود کر کے دیکھ لینا ہے پینٹ تھینر جس کو ہم سی ٹی سی بولتے ہیں وہ تھوڑا سا کارٹن پر لگانے کے بعد کارٹن کو ڈیڈل کے اوپر لگانا ہے اور اس طرح لیفٹ رائٹ کرنا ہے تقریباً آٹھ دس دفعہ آپ نے کر لینا ہے نیڈل بلکل باریک لیکن مضبوط ہونی چاہیے پیارے دوستو میرا چینل بھی سبسکرائب کر دیا کریں یہ دیکھیں کارٹن کے اوپر ڈسٹ اکٹھا ہو گیا ہے یہ ڈسٹ چارجنگ جیک کے اندر سے نکلا ہے تقریباً تین دفعہ یہ ہی عمل آپ نے کرنا ہے جیسے جیسے آپ کارٹن چارجنگ جیک کے اندر لگاتے جائیں گے ویسے ویسے چارجنگ جیک کی صفائی ہوتی جائے گی دوبارہ وہی طریقے کار کرنا ہے نئی کارٹن اور تھوڑا سا پینٹ تینر جس کو سی ٹی سی بولتے ہیں وہ کارٹن کے اوپر لگا کر اس طرح لیفٹ رائٹ کرنا ہے دوسری دفعہ جو کارٹن جیک کے اندر سے نکلی ہے وہ پہلے سے بہتر ہے یہ آپ کے سامنے ہی ہے تقریباً تین دفعہ آپ نے اس کی صفائی کر لینی ہے یہ تیسری بار ہے یہ دیکھیں تیسری دفعہ تھوڑی سی ڈسٹر نکلی ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ چارجنگ پر میں نے اس کو لگایا ہے وہ کیوں گیا چارجنگ اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے میں سپیشل شکریہ دا کرتا ہوں اپنے انڈین بھائیوں کا جنہوں نے مجھے عزت دی میری ویڈیوز کو پسند کیا کیبل کو میں ہلا کر دیکھ رہا ہوں کہ چارجنگ چھوڑ تو نہیں رہا لیکن نہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل ساتھ موبائلز چینیوڑ سبسکرائب کریں آپ کی محبتوں کا شکریہ